اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ مکرونی چکن مکرونی ہے یہ انہوں نے میں چیز آپ سے لے کے آئی تھی تو یہ انہوں نے اپنی خود تیار کی ہوئی ہے یہ کسی کمپنی کی یا ویسے نہیں ہے تو گھر میں پڑی تھی اس لیے میں نے بچوں کو بنا کے دے دی میں نے کہا چلو یہ پڑی تو ہے تو اس کو بنا دیتی ہوں بچے ایسی چیزیں ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں میں نے کہا چلو یہ پھر خراب نہ ہوگی تو ویسے ہی اس کو میں نے پانی بوائل کر کے رکھ دیا تھا تو اس میں ڈال دیا ہے اب اس ٹینڈر کی مدد سے میں نے اس کو نکال لیا ہے اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سی جو ہے وہ لک بن گئی ہے اس کی تو کڑائی کو میں نے صاف کر لیا ہے اب دوبارہ تو اس کو ہم میں ڈالیں گے آئل آئل آپ جتنا چاہیں جتنا ہم نہ سب سمجھیں اتنا ڈال سکتے ہیں تو آئل جب گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم چکن جو ہے وہ ڈال دیں گے چکن کو پہلے ہم نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے چکن کو میں نے تھوڑا سا بوائل کر کے بھی رکھ لیا تھا اور اس کی جو یکنی تھوڑی سی تھی گاڑی سی وہ بھی میں نے رکھ لی تھی کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو میکرونے میں ڈال لیتی ہوں آج گھر میں تو سپیشل میں نے نہیں بنائی تو ویسے ہی میں نے بنا دیا ہے بچوں کو تو چکن کو میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ادرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے تاکہ چکن کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے بوائل کرتے وقت بھی میں نے اس میں تھوڑی سی کالی میرچ نمک اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا تھا کیونکہ جو چکن ہوتا ہے اس کی سمیل جلدی ختم نہیں ہوتے تو اس طرح میں نے دونوں طرح ہی جو ڈال دیا تھا ادرک لیسن کا پیسٹ جو تھا تو اب اس کو میں نے فرائی کر لیں ہوں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی تو مجھے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر تو ماشاءاللہ سے یہ چکن جو ہے بون لیسٹ لیا ہے بون لیسٹ کر کے تو اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا کر لیا تھا میں نے پہلے بوائل کر کے تو پہلے تو بڑا ہی تھا پھر اس میں جب چکن فرائی ہو جائے گا ہے تو اس میں گاجریں جو تھیں وہ ایڈ کر دوں گی اور میں اس میں ایک در ٹماٹر بھی ڈال لیتی ہوں کیونکہ اس سے تھوڑا سا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھٹا کھٹا سا یعنی کھٹ مٹا سا ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی مزے کا بنتی ہے یہ مکرونی میں اپنے حساب سے ہی ڈال لیتی ہوں اگر کسی کو پساند ہے تو ڈال لیں نہیں پساند تو نہ ڈال لیں لیکن میں ضرور ڈالتی ہوں مجھے بہت پساند ہے تو پھر گاجریں جو ہیں وہ بھی میں نے فرائی کر لی ہیں چکن کے ساتھ ہی اس کو اچھی طرح سے آپ نے فرائی کر لینا ہے اور جو یخنی کا پانی تھا آپ کے پاس اس کو ایک دو دفعہ تھوڑا سا اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اور گل بھی جائیں تھوڑی سی تو ساتھ ہی ہم اس کو ہلاتے بھی جائیں گے کیونکہ یہ ادرک لیسن اور جو نمک وغیرہ تھا نا یخنی میں وہ نیچے لگتا ہے تو نیچے نہ لگے اس طرح سے تو میں نے شملہ میرچ وغیرہ بھی کاٹ کے رکھ لی تھی پہلے ہی بندگوبی بھی کاٹ کے رکھ لی تھی میں نے کہا پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے تو پہلے ہی کاٹ کے میں نے رکھ لی تھی اب شملہ میرچ جو ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں وہ پہلے ہی کاٹ کے میں نے رکھ لی تھی دو کے تو اس طرح جو ویجیٹیبلز ہیں نا میں نے ساری پہلے ہی کاٹ لی تھی اور چکن کو بھی پہلے ہی پوائل کر لیا تھا تو اس طرح سے کام جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اور گوبی جو بندگوبی ہیں اس کو بھی میں نے پہلے ہی کاٹ لیا تھا آپ نے جو ویجیٹیبلز ہیں نا کو ایک ہی سائز میں کاٹنا ہے یعنی پھر اس کی لوگ جا ہے وہ بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور زیادہ آپس میں گل نہیں جاتی تو اچھی طرح سے آپ نے جو سبزیں ہیں نا ان کو پھرائی کر لینا ہے تاکہ ان کا تھوڑا سا جو کچھا کچھا سا ٹیسٹ ہے وہ نہ آئے پیاز بھی میں نے کٹ لیا تھا لیکن پیاز میں ابھی اس میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ پیاز جو ہے نا وہ میں تھوڑا تھوڑا کچھا کچھا سا پسند کرتی ہوں اس لیے میں اسے ایڈ میں ڈالتی ہوں جب تھوڑا سا پکانا ہوتا ہے اب اس میں میں کالی میرچ تھوڑی سی ڈال دوں گی کیونکہ میرے پاس وہ چاٹ مسالہ وغیرہ نہیں تھا تو اس میں کالی میرچ ڈال دوں گی گھر والے سارے مسالہ جات جو ہیں وہ میں ڈالوں گی تو اس کے ساتھ تو کوئی مسالہ انہوں نے نہیں دیا تھا تو اپنے پاس سے ہی میں یہ مسالے ڈالوں گی گھر والے پھر میں نے نمک اور ریڈ میرچ تو پھر میں نے دڑا میرچ بھی تھوڑی سی اس میں ڈال لی تھی تو نہ جی زیادہ سپائسی تھی تو نہ ہی ماشاءاللہ جی بنی بنے گی اور نہ ہی زیادہ جی چٹ پٹی سی بنے گی تو ماشاءاللہ سے پھر میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا تھا تو بہت ہی اچھی اور مزے کی جو بریانی ہے اس کی لوک جو ہے وہ بہت ہی دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی ہے تو سبزیوں کو میں نے پہلے ہی اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں مطر اور جتنے بھی ڈال سکتے ہیں آلو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے تو پھر میں نے جب ویل کر کے رکھی تھی میکرونی تو اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ تھوڑے سے بک جائیں لیکن یہ کچھے سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں پھر میں سارے سوسیز جو ہیں وہ ڈال دوں گی ریڈ چلی ڈال دی ہے پھر ہاف چھوٹی سی وہ میری رکھا ہوا ہے کپسہ تو وہ ڈال دوں گی میں سویا سوس کا تو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سرکے کے تو ان کو تھوڑا سپکا لوں گی کہ یہ تھوڑے سے پک جائیں اور ان کا جو فلیور ہے نا وہ اچھی طرح سے میکرونی کے اور سبزیوں کے اندر تک چلا جائے تو پھر بہت ہی یمی سی اور ٹیسٹی سی جو ہے وہ میکرونی جو بن جاتی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں دیں جائیں اس کی لوک بہت ہی اچھی ہے تو بچے بھی پاس بیٹھے ہوں انہوں کے موں میں بس پانی آ رہا یا بچوں کی پسند کی چیز بان رہی ہو تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے گا آپ کی مہربانی ہوگی یہ آپ کی محبت اور پیار ہے کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری میکرونی تیار ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا بھی خیال رکھئے اور دوسروں کا بھی خیال کیے جو چیز آپ اپنی بنائیں تو اس میں سے شیئر بھی کیجئے چیز کو اور تھوڑی سی اللہ کی رحمیں بھی دیجئے تو اس طرح سے آپ بہت ہی خوش ہوں گے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی آپ کو صحت اندرستی دے یہ میرے دعا ہے آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ